اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ ویوز پروگرام میں ہوں عصیف خان اور آج میرے ساتھ موجود ہیں میٹو ویل فیر ٹرسٹ کے چیرمن کیسر سواتی صاحب تو چلے ان سے بات چیت کرتے ہیں سواتی صاحب ہم آپ سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی ٹرسٹ کس طرح کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ میٹو ویل فیر ٹرسٹ سے گریجسٹر ادا رہا ہے مختلف سرگرمیاں کر رہا ہے مختلف فلائی کام کر رہا ہے تو جو فلائی کام ہیں وہ ہم سب جو ضرورت ہوتی ہے دنیا میں جس کام کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں زیادہ طور زیادہ جو ہماری ضرورت ہے اس ٹرم ڈمیسٹک نیٹ پہ ہم ڈمیسٹک نیٹ جو کام جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں صحیح تو آپ نے کب سے یہ ٹرسٹ شروع کیا اور ابتدا میں آپ نے اس کو کیسے رن کیا اس کو تقریباً ایک سال ہو گیا اور یہ ایک سال سے سلسل کام کر رہا ہے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ سب کے سب والنٹیر ہیں ویڈاوڈ سیلیر ویڈاوڈ پہ گئے ہیں آپ کے ابھی تک کتنے ممبر ہیں اس ٹرسٹ کے؟ جو ہماری اسلامباد رول پنڈی کی ٹیم ہے اس میں ہمارے ہنڈرڈ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ باقی ہمارے اور سٹیز میں ٹیم ہیں سندھ میں ہیں فیصلہ باب میں خوش شعب میں اور مختلف علاقوں میں ہیں سندھ مکمل پورے سندھ میں ہمارے پاس ٹیم ہے اس ٹیم ہے جب آپ نے ٹرسٹ کا افتتاح کیا شروع کی تو تب آپ نے کام پنڈی اسلامباد سے شروع کی تھی؟ جی بالکل میں نے پنڈی اسلامباد سے کیا تھا اس سے پہلے میں خود فلائی کام کر رہا بہت سی ارگانیزیشن میں ایزا والنٹیر کام کر رہا تھا اور پھر میں نے خود دل نے چاہا کہ میں کیوں نہ اپنی ارگانیزیشن بنا ہو تو اس سلسلے میں میں نے اپنی اپنی ارگانیزیشن بنائی ابھی یہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان میں آپ کی ٹرسٹ آپ تک کس قدر کام کر چکی ہے؟ جی ملک کے اس مشکل گھڑی میں ہماری ٹیم پیچھے نہیں اٹھی بلکل میڈیو بل فیر ٹرسٹ مکمل ساتھ دے رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور حکومتی سطح پر تقریباً کئی علاقوں میں ہم نے راورپینڈی اسلامباد میں راشن تقسیم کیا جی ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مجود ہوں گے میڈو بل فیر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ ان سے بھی اسی طرح کوئی باتوں کا سنسلہ آگے جاری رکھیں گے دے اور ان کے فیالہ جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے گے موسیقی جی تو ناظرین ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میڈو ویل فیر کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عویت شاہ صاحب ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ میڈو نے اب تک جو مستق تک اپنے امداد پہنچائی ہے وہ کیسے پہنچا رہی ہے جی یہ سب کچھ ابھی تک تو ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمیں ڈونیشن بھی دے رہے ہیں اور زیادہ تار ہی ہمارے ورکر محنت کر رہے ہیں اور ہمارے سی اے او بہت محنت کر رہے ہیں اس کام میں اور بس اسی طرح ہمارا سارا کام جو ہے اپنے دار و مدار بھی ابھی چاہت رہے ہیں یعنی کہ کومنگل طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی نہیں آئے یا یونین کونسل پہ جو چھوٹے یہ کونسلہ پہ کیا رہے ہیں نہیں ابھی تک تو فیلال ہمیں کسی قسم کی کسی سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملی ہے جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنے طور پر کر رہی ہیں تو کیا آپ کی یہ جو تنظیم کو فنڈنگ ہوتی ہے ٹرسٹ کو فنڈنگ ہوتی ہے یہ پاکستان سے ہوتی ہے یا پاکستان کے باہر بھی آپ کوئی ایسے نمائندیں ہیں جو آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں نہیں ابھی تک تو ہم پاکستان سے ہی کر رہے ہیں جتنی فنڈنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح کہ جو ہمارے گرد کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہمارا کام دیکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں پھر ان کا دل بھی کرتا ہے کہ وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے پاس جو ہے پلیٹ فارم نہیں ہوتا تو لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی کے لیے کچھ کریں تو وہ پھر جب بہت سے ایسے لوگ ہیں جب ہمارا پلیٹ فارم دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ ان کا بھی جو ہے اس نیک عمل میں حصہ کچھ ڈائے شاہ جہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگے آپ کی ٹرسٹ جو وہ کون سے مہن بڑے پروجیٹ لے کے آ رہی ہے جیسے آپ ضرورت مندوں کے ضرورت کو پورا کر سکیں ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے رمضان آ رہے ہیں رمضان کے لیے ہم بہت ورکنگ کر رہے ہیں کہ رمضان میں جو مستعق لوگ ہیں ان کو راشن بھی پہنچایا جائے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف روزہ یا افتاری سیری یا افتاری اس وجہ سے نہیں کر سکتے رہے ہوتے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے سڑکھانے پینے کا سمان نہیں ہوتا راشن نہیں ہوتا تو ہماری فل کوشش ہے کہ جو ایسے مستعق لوگ ہیں ان کو ہم راشن پہنچائے اور اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جیسے یہ روڈ وغیرہ پہ کئی مزدور ہوتی ہیں ان کو افتاری کروائیں تو یہ سارا سلسلہ اس کے علاوہ جو ہمارے اور پروجیکٹ بلیڈ ڈونیٹ کا بھی ہے بلیڈ ڈونیٹ بھی ہم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح جس طرح جس بندے کو ہماری ضرورت پڑی ہے ہم نے اس کی ضرورت پوری کی ہے چاہے وہ بلیڈ ڈونیٹ کے لیے ہو چاہے وہ راشن کے لیے ہو چاہے وہ یعنی کسی بھی لیاغ سے ہمارے کیونکہ ہم اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ کسی کی ضرورت ہم پوری کرسکیں کیونکہ یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے اور یہ ہر بندے پہ نہیں ہوتا یہ کچھ مقصود بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن پہ اللہ کا یہ خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کرسکیں جی ناظرین تمہارے ساتھ تھے میٹو ویل فیر ٹرسٹ کے پہلے تو چیئرمین تھے ان کی بھی بات آپ نے سن لی اس کے بعد میٹو ویل فیر ٹرسٹ کے صدر تھے ہمارے ساتھ ان کی بھی گفتگو سن لی جیسے وہ فنڈنگ کرتے ہیں لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں خدا ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے تاکہ وہ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہے اور میں آپ لوگوں سے بھی اس پروگرام کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ جو ویل فیر جو ٹرسٹ ایسے کام کر رہی ہیں انسانی فلاہ کی خدمت کر رہی ہیں آپ ان کے ساتھ برپور تعاون کریں میں تو ان کے لیے جاتے جاتے بات اتنی سے ایک بات کہوں گا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو یہ مٹی تو بہت ذرخیز ہے تو ناظرین بہت جلد کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ